دوستو نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا آروہیز ہے انڈاویاز گارڈن میں آج دیکھئے آج میں بوگنویلیا کی کیئر کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں بتانے والا ہوں تو دوستو یہ بوگنویلیا کا فلاور ہے تو دوستو اسے ہم بوگنویلیا کا فلاور بولتے ہیں لیکن اصل میں یہ فلاور نہیں ہوتا ہے یہ بریکٹس ہوتے ہیں اور اصلی فلاور یہ ہوتا ہے دیکھئے اس طرح سے ہوتا ہے اصلی فلاور ان کے اندر ہوتا ہے یہ والے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ تو بریکٹس ہوتے ہیں تو آپ کو بوگنویلیا کی کئی ویرائٹی ہوتی ہیں تو اس میں سے دواف ویرائٹی بھی ہوتی ہیں اور لانگ ویرائٹی بھی پائی جاتی ہیں تو آپ کو جو بھی ملے جرور لگائیے اپنے گارڈن میں کیونکہ یہ بہت ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے اور پورے سال آپ کے گارڈن میں فلاورنگ کرتا ہے تو دیکھئے میرے پاس جو یہ ہے یہ لانگ والی ویرائٹی کے ہیں لیکن یہ بھی میرے گارڈن میں سروائی کر رہے ہیں میں نے اس کو دیکھاتا ہوں میں آپ کو دیکھئے یہ دس انچی والی پلاسٹک کی بارٹی ہے بیس لیٹر والی سال تو اس میں میں نے گروہ کیا ہوا ہے اور یہ دو سال سے زیادہ ہو گئے اسی میں اور اس کی دیکھئے کتنی اچھی گروہ ہے اور اس کی اس ٹیم کی تھکنیس دیکھیا کتنی اچھی اس کی اس ٹیم کی تھکنیس ہے اور یہ لگاتار بلومنگ کرتے رہتے ہیں تو یہ کئی کلرز میں آتا ہے دوستو میرے پاس اس کے چار کلر ہے ہاں تو اس میں یہ تھوڑا سا یلوئیس ٹائپ کا کلر ہے ایک میرون کلر بھی ہے میرے پاس بہت ایک دم ڈاک میرون کلر بہت ہی سندر لگتا ہے اور وائٹ کلر میں بھی ہے اور لائٹ پنک میں ہے تو یہ چار کلر میں ہے میرے پاس تو آپ بھی جرور لگائیے اسے اب تھوڑا سا اس کی تو اب دوستو اس کی کیئر کی بات کر لیتے ہیں تو کیئر میں دوستو اس کو آپ یہ فل سن کا پلانٹ ہے اور آپ اس کو بلکل فل سن لائٹ میں ہی رکھئے جہاں سات دس سے بارہ گھنٹے کی اس کو دھوپ ملے پورے دن میں یا سات سے آٹھ گھنٹے کی تو جرور ملے کیونکہ جتنی زیادہ آپ اس کو سن لائٹ ملے گی اتنی اچھی یہ بلومنگ کرتا ہے اور اس کو لگانا کتنے بڑے پوٹ میں ہے تو کم سے کم اس کو پندرہ بیس انچی کے پوٹ میں تو آپ لگائیں لگائیں دواف ویرائٹی کو آپ پندرہ انچی کے پوٹ میں بھی لگا سکتے تو اس طرح سے آپ اس کو لگائیں گے تو اچھی اور یہ جو لانگ والی بڑی والی جو ویرائٹی ہوتی ہیں ان کو تو آپ بیس سے پچیس انچی کے گملے میں اور یا پھر آپ کے اگر جمین میں ہے آپ کا گارڈن تو تو آپ اس کو بلکل ایک کونے میں لگائیں جہاں پر زیادہ تر لوگ اس کو انٹری گیٹ پر بھی لگاتے ہیں اور کچھ اس طرح سے لگاتے ہیں کہ پیچھے والے سائیڈ میں گارڈن کے تاکہ یہ دیوار سے نیچے لٹکے تو آپ اس طرح سے آپ کو اس کو لگا سکتے ہیں پھل سن کا پلانٹ ہے اسی لئے اس کو پوری دھوک چاہیے اچھے سے وارٹرنگ کی بات کروں تو وارٹرنگ اس کو آپ پس اتنا پانی دینا ہے دوستو کہ اس کی مٹی تھوڑی گیلی رہے اور سوکھی اور جب اوپر سے مٹی سوک جائے تب ہی دوبارے سے پانی دینا اور ایک میں آپ کو اس کی سیکرٹ ٹپس بتاؤں کہ آپ اگر اس کو زیادہ پانی دیں گے تو یہ بلومنگ نہیں کرے گا تو دوستو میں نے آپ کو وارٹرنگ کی بات بتائی کہ کم پانی دینا ہے اس کو تب ہی یہ فلاورنگ کرے گا اور پانی تب دینا ہے جب پوری طرح سے گملے کی اوپری ست ہے سوک جائے لیکن اگر آپ کے پاس چھوٹے گملے میں ہے جیسے میرے پاس ہے تو اس کو آپ تھوڑا گرمیوں میں ایڈی کوئٹ ہی پانی دے تو میں تو صحیح دیتا ہوں پانی پھر بھی اس میں اچھی بلومنگ ہوتی ہے لیکن اس کو جتنا کم پانی دیتے ہیں اتنی اس کی اچھی بلومنگ ہوتی ہے تو گملے کی بات ہو گئی سن لائٹ کی بات ہو گئی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتائی کہ یہ اسلی فلاور نہیں ہوتے اس میں جو اندر چھوٹے چھوٹے سی کلیاں بنتی ہیں اس میں جو فلاور کھلتا ہے وہ بہت چھوٹا سا وہ اسلی فلاور ہوتا ہے یہ بریٹس ہوتے ہیں تو یہ کئی کلر میں ہوتے ہیں میں نے یہ بھی بتایا آپ کو اب اس کی پروپیگیشن کی بات کریں تو پروپیگیشن کیونکہ اس پہ سیڈ نہیں بلتا ہے تو آپ کو اسے کٹنگ سے ہی لگانا ہوتا ہے تو کٹنگ لگانا بہت آسان ہے چلیئے میں دیکھاتا ہوں آپ کو کیسے اس کی کٹنگ لگانی ہے دیکھیں یہ میرا دوسرا والا بوگنویلیا کا پلانٹ ہے اور یہ بھی میں نے ایک چھوٹی سی بالٹی میں ہی لگایا ہوا ہے پینٹ والی جو بالٹی ہوتی ہے اور اس پہ بہت سندھر فلاورنگ ہوتی ہے اس پہ وائٹ اور پنک کلر میں آتے ہیں وائٹ کلر میں اور پنک الگ سے نکلتا ہے تو اس میں دو الگ الگ برانچز ہیں گرافٹیڈ ہے یہ اور وائٹ کلر میں فلاورنگ ہوتی ہے تو ابھی چونکہ میں آف سیزن چل رہا ہے تو میں نے اس کی کٹائی کر دیا ویسے ابھی اس پہ فلاورنگ تھی لیکن یہ تھوڑا زیادہ لگی ہو گیا تھا تو میں نے اس کی کٹائی کر دیا اور تو اگر آپ فلاورنگ زیادہ چاہتے ہیں اسی بھی فلاورنگ پلانٹ سے تو ان کو آپ ریگولر کٹنگ کرتے رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ نئے شوٹس نکلیں گے اور شوٹس میں جتنے زیادہ شوٹس نکلیں گے نئے اتنے نئے 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 فلاور کھلیں گے اور زیادہ فلاور کھلیں گے تو دیکھیں چھوٹے یہ بڑی وائلی وائرائٹی اور اس کے بھی سکر ام کی تھکنے دیکھیں کتنے اچھی یہ بھی میرے پاس دو سال سے زیادہ ہو گئے اور کافی اچھی اس کی گروہ چلتی ہے تب سے تو آپ بھی بڑے آرام سے لگا سکتے 15 20 سنچ کی بالٹی میں آرام سے گروہ ہو جاتا ہے اور سال و سال بنا رہتا ہے تو اس کو بس آپ کو فل سن میں رکھنا اب دیکھئے میں تیسرا والا آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے یہ مجنٹا کلر میں اور اس کی بھی میں کٹنگ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اب پلاورنگ تھی تو میں نے کٹنگ نہیں کی تھی اب میں اس کی کٹنگ کر دوں گا کیونکہ یہ بھی کافی لیگی ہو گیا یہ دیکھئے اس طرح سے یہ بھی دیکھئے بہت چھوٹی سی 15 انچی کی بالٹی میں لگا ہوا اور اس کی بھی کافی اچھے تھی تھی یہ بہت easy to grow اور بہت low maintenance plant ہوتے ہیں اور میں نے ان کی کٹنگ کی تھی لیکن یہ لیگی ہو دے جاتے ہیں تو میں ثوڑی اب flowering کم ہو تو اس طرح سے آپ ان کو maintain رکھیں گے تو خوب اچھا ان کا shape بنا رہے گا اب میں یہاں سے اس کو کٹ کر دوں گا اس کو یہاں سے میں کاٹ دیا یہ سب میں کاٹ دوں گا تو پھر دوبارے سے نئی نئی branches آئیں گے اور flowering ہوگی تو اس طرح سے آپ ان کی care کریں اب بات کر نے ان کو manuring کی تو خاد ان کو کوئی زیادہ ہے آپ بہت زیادہ requirement نہیں ہوتی بہت easily یہ چلتے رہتے ہیں بینہ بہت زیادہ care کے بھی یہ آرام سے چل جاتے ہیں تو آپ ان کو جیسے regular سب پیر پودوں میں خاد دیتے اس طرح سے آپ ان کو خاد دیں تو بھی یہ اچھے سے فلاورنگ کرتے رہیں بس یہ ہی ہے سال میں ہم خاد دیتے سب پودوں کو اس سی سی میں ان کو بھی اچھے سے خاد دی دیں باقی اگر چاہیں تو اچھے سے خاد ڈالتے رہیں تو اور اچھی فلاورنگ ہوتی رہے گی پر کم خاد میں بھی یہ فلاورنگ کرتے رہتے ہیں تو میں ریگولر جو اپنے سب پودوں میں دیتا ہوں اسی طرح سے ہوم میڈ کمپوشٹ ورمی کمپوشٹ یہ سب چیزیں ان کو دیتا رہتا ہوں دیکھیں اب بات کر لیتے اس کی کٹنگ کی تو دیکھیں میں نے یہ کٹائی کی ان دو بھوگن ویلیا کی بیل کی تو اب ان سے کٹنگ لگا سکتے دیکھیں میرے پاس گملے کھالی نہیں اور نائی مجھے ضرورت ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے لگانی ہے آپ اتنا آپ 6 سے 7 انچ کی کم سے کم اس کی کٹنگ لے لیجئے زیادے ہو تو زیادے اور آپ یہ جیسے اتنی اتنی ٹھکنیس والی کٹنگ آپ لگائیں گے اس کو بلکل آپ 45 ڈگری کے انگل پر کٹ لیجئے اچھے سے اور روٹنگ ہارمون پاوڈر میں ڈبا دیجئے اور ایک بلکل ریت جس میں ہو یا بلکل لومی سوئل ہو ایسی مٹی میں آپ لگا کر اس کو تھوڑی چھائیں دار جگہ پر رکھ دیجئے اور تھوڑا تھوڑا اس مٹی کو گیلا رکھیں گے تو ایک ڈیڑھ مہینے بعد اس میں سے روٹنگ ہو جائے گی اور ارام سے نئے پودھے پلانٹ تیار ہو جائیں گے اور اگر روٹنگ ہارمون پاودر نہیں ہے تو ایلو ویرا جیل میں اس کو لگا سکتے یا پھر تھوڑا سا شہد لے لیجئے اور دال چین پاودر ان دونوں کا اچھے پانی میں گھول لیجئے اور اس کو ایک دو دن کے لیے دوبا کر رکھ دیجئے یا کم سے کم چوبیس گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد آپ ان کو لگائیں گے تو یہ جلدی جڑ پکڑ لیں گے اور تیار ہو جائیں گے تو مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے تو میں نے یہ کاٹ دیا میرے پاس کافی ساری cuttings ہیں ویسے تیار میں دیکھوں گا اگر مجھے کئی کلرز میں ہوتا تو ضرور اٹھ کیجئے اپنے گارڈن میں بوبین ویلیا دنیواد دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ اکیل اپنے دھیان رکھتے نمس ڈیو 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 ڈیو